دوستو آج ہم آپ کو بولی وڈ کی ایسی دھروینز کے بارے میں بتائیں گے جو ویلن کے ساتھ کچھ انٹیمیٹ سین کرتے سمیں بستلوکی کا شکار ہو چکی ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یدی آپ ابھی بچے ہیں تو کرپیا اس ویڈیو کو یہی پر بند کر دیں کیونکہ یہ کیول ویسکوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں مشہور ابنیترک کرشما کپور کے بارے میں دوستو کیا آپ کو فلم راجہ ہندوستانی کا وہ سین یاد ہے جس میں امیر خان نے کرشما کے ساتھ جم کر لپ لک کیا تھا ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اس سین کو بلکل بھی نہیں بھولے ہوں گے اور بھولیں گے بھی کیوں کیونکہ اسی سین نے اس فلم میں جبرز تڑکا جو لگایا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ فلم راجہ ہندوستانی کے اس سین کو لے کر کرشما کپور نے ایک بہت بڑا راج کھولا ہے جو امیر سے جڑا ہوا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ بھی اس راج کے بارے میں سنیں گے تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے لیکن امیر خان کے اس بے شرمی بھرے راج کو کھولنے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ فلم راجہ ہندوستانی سال انیس سو چھانو میں ریلیز ہوئی تھی اور اس سال کی سب سے سوپر ہٹ مووی رہی اور قریب بیس ہفتوں تک تھیٹر میں لگی رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی درشکوں کی مانگ تھی کہ اس فلم کو تھیٹر سے نہ اتارا جائے دوستو اس فلم میں ایسا کیا تھا جو درشکوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا یہ تو فلم دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے فلم کی ابنیتری کرشمک پور نے اپنے دیئے ایک انٹریو میں کچھ راج کھولے ہیں جو شاید ہی آدھ تک کسی کو پتا ہوں گے جی ہاں دوستو اس فلم میں ڈائریکٹر دھرمیش نے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی لیکن ان سے پہلے فلم میں جو ہی چاولہ اور ایشورہ رائے کو کاسٹ گیا گیا تھا لیکن ان دونوں کے منع کرنے پر ہی کرشمک پور کو فلم میں لیا گیا اس کے علاوہ کرشمک پور نے جو بات امیر کے بارے میں بتائی اسے سن کر تو آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ امیر خان جیسا ایکٹر بھی ایسا کر سکتا ہے جی ہاں دوستو کرشمک پور کا کہنا ہے کہ اس فلم میں جو کسنگ سین کیا گیا ہے اسے کرتے سمیں امیر خان کافی شرما رہے تھے کیونکہ سین تھا ہی اتنا لمبا لیکن ڈائرکٹر دھرمیش کے سمجھانے پر امیر خان وہ سین کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپ کو بتا دے کہ امیر نے یہ سین کرنے سے پہلے قریب ایک لیٹر ووڈ کا پی لی تھی اور ان کی یہ حرکت دیکھ کر سبھی حیران ہو گئے تھے کہ امیر خان آخر ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی چھوی ایک بہت بڑیا انسان کی رہی ہے لیکن امیر نے کہا کہ انہوں نے اپنے اندر کی شرم اور ڈر کو ختم کرنے کے لئے ہی ایسا کیا تھا تاکہ بہت سین کو اچھے سے کر سکیں امیر اور کرشما کا یہ چممن سین آج تک کا بولیوڑ کا سب سے لمبا کسنگ سین رہا ہے تو دوستو شراب پکر کرشما کپور کے ساتھ چمہ چاٹی کرنے والے امیر خان کی اس حرکت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دھنیوار